ساتھوں سواگت آپ کا ایک مہتفون ویڈیو میں بہت ہی دکھت سماچار ہے کہ دیش کا پہلا اگنیویر سہید ہوا ہے پنجاب کے امرت پال سنگھ کی سعادت ہو گئی ہے جو کی پہلے اگنیویر ہیں جن کی سعادت ہوئی ہے دس اکٹوبر کو گولی لگنے سے وہ سہید ہوئے تھے اور دکھت ہے کہ دیش کے لیے سہید ہونے کے والے امرت پال جی کو سین سمان کے ساتھ انتیم بیدائی بھی نہیں دی گئی ان کا پارتک سریر ایک آرمی حوالدار اور دوجوان لے کر آئے اس کے علاوہ آرمی کی کوئی یونٹ نہیں آئی یہاں تک کہ ان کے پارتک سریر کو بھی آرمی واہن کے بجائے پرابیٹ ایمبلنس لے آ گیا اور یہ دیش کی سینکوں کا اپمان ہے آپ کو پتا ہوگا سنگنیویر جو یوجنہ ہے جس میں کی سعادت ہونے کے بعد کوئی بھی پینچن نہیں ملے گی تو اس سے جو سینک ہیں جو آگے آنے والی پیڑی ہے اگنیویر بھرتی ہونے والے ہیں ان کو کیا میسج آتا ہے جو سہادت ہوتے ہیں تو ان کی پروار کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اس کے سمن میں کرنل روہی چودری صاحب نے کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں پہلا اگنیویر سہید جیسا ڈر تھا وہ ایسائی ہوا مودی سرکار نے بھارتے سینہ میں نیمیت ہوا اگنیویر سینک میں بھیدباوہ بٹوارے کا کام کیا ہے سہید اگنیویر کی انتیم بیدائی میں سمان کی کمی نجر آئی اگنیویر کو نہ پریافتر ٹریننگ نہ سورکسہ نہ پینچن نہ سہید کا درزہ ایوم نہیں سمان پوربک انتیشٹی یہ ہے مودی سرکار کا جھوٹا راستواد جھوٹا پریم جھوٹا دیس پریم ایوم جھوٹی سینہ بھکتی آمرت پال سنگھ 19 ورس کی آئیو میں سہید ہوئے ہیں گاؤں کو ٹٹی کلا جلا مانسہ پنجاب کی سہادت پر نمانوہ ان کی پریوارت کی پرتی سمیدنا پر کرتا ہوں کانگریس پارٹی کا پورب سینک پیبھاگ بہدر سینک امرت پال کو سہید کا درزہ دینے کی مانگ کرتا ہے ایوم اگنیبیر یوجنا پورب سے ختم کرنے کی پورجو مانگ کرتا ہے ایسی یوجنا جس میں نہ سرکسہ دی جارہی ہے نہ پینچن دی جارہی ہے نہ سہید کا درزہ دیا جا رہا ہے اور نہیں سمان پوربک انتیشٹ دی جارہی ہے تو ایسی یوجنا میں دیس کے لئے کون آگے جائے گا اگنیبیر یوجنا جو کی سرکار نلاغو کی ہے بہت ہی گھٹیا یوجنا ہے اور سرکار کو چاہیے کہ اس کو واپس حالانکہ یہ بات کونگریس پارٹی نے کہی ہے جو کرنال روحی چوندری جی ہیں یہ کونگریس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کونگریس پارٹی کے سپورٹ سے مطلب نہیں ہے یہاں پر سہید کے درزے سے مطلب ہے کہ کیا یہاں سہید نڑے ہے سرکار کا ایک سہید ہو جاتا ہے کوئی بھی سینک جس نے بردی پہنی ہے وہ چاہے برپ میں سہید ہو چاہے لڑائی کے دوران سہید ہو چاہے گاڑی میں کوٹ ڈرائیور بیٹھا ہو تب سہید ہو سہید تو سہید مانا جانا چاہیے اور جو یہ اگریبیر یوجنا ہے اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کھامی جو ہے نظر آ گئی ہے یہ سینک جو کہ سہید ہوتا ہے اس کو سہید کا درزہ نہیں دیا گیا ہے اس کے پریوار کو کچھ نہیں ملنے والا ہے حالانکہ پنجاب سرکار کی طرف سے بغبت مان جو وہاں کے چیف منسٹر ہے انہوں نے گوشنا کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے کی راسی ان کے پریوار کو دی جائے گی بارہ سرکار کچھ دس بارہ لاہ روپے میں اس کو ڈپٹا لے گی ٹیکن پنجاب سرکار کی طرف سے بغبت مان جی کا بہت سمان ہے کہ انہوں نے کم سے کم ان کے پریوار کی لاج رکھی ہے ان کے پریوار کی دیکھوال کے لئے ان کو ایک کروڑ روپے کی راسی انہیں بھیٹ کی ہے اور یہاں پہ پنجاب سرکار کی طرف سے بہت ہی بڑیہ نیرنے لیا گیا کہ ان کے پریبار کو کچھ نہ کچھ ساعتاراسی دی گئی ہے جس نے اپنے پریبار کا ایک بیٹا کھویا ہو جس نے اپنا بھائی کھویا ہو اور وہ بھائی اور وہ بیٹا تو لوٹ نہیں سکتے ہیں لیکن اس پریبار کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے حالانکہ ان این آرمی کے دوارہ اس کے سامن میں ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ ار فورچنیٹ ڈیتھ آف اگنی بیر امریت پال سنگھ امریت پال سنگھ کی جو مرتو ہوئی ہے سہادت ہوئی ہے اس کے سامن میں میس انڈریسٹینڈنگ امریت پال کی مرتو ہوئی ہے وہاں سوسائٹ کا کیس ہے سوٹنگ ہنسیلپ وائل آن سنٹری ڈوٹی یہاں پہ بتایا گیا کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سنٹری ڈوٹی کے دوران سوسائٹ کیا ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ کوٹ آف انکواری اس کی کی جائے گی اور جو اس کی باوڑی ہے اس کو سیویل کی مادم سے گھر بیز دیا گیا ہے تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کوٹ آف انکواری کیوں کی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اس نے سوسائٹ کیا ہے تو کوٹ آف انکواری کرنے کا کیا مطلب ہے کوٹ آف انکواری میں یہ دن نکل جاتا ہے کہ اس کو کسی اور کارن بس اس کی مرتوئی ہے سوسائٹ نہیں کیا ہے تو کیا آپ اس کو صحیح کر در جا دیں گے یا کیا آپ کو کیا آپ اس کو مرتے سمیہ سلامی ابھی کہاں سے دیں گے ابھی تو اس کی باوڑی ختم ہو چکی ہے تو اس طرح کا جو فیکٹ ہے آرمی کے دوران دیا گیا ہے یہاں سمجھ سے پرے ہیں جو انہوں نے یہاں پر باتیں بتائی ہے حالانکہ یہ ان کا اپنا ترک ہے لیکن جو ہماری سمجھ ہے ہم جو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک عجیب سی سیٹویسن ہے کہ جو آج کا یوہا ہے وہاں اگنی ویر کیوں بنے پھر اس کی اس طرح سے اس کی سہادت کے بعد بھی اس کو اس طرح کا اس کو ریسپونس ملے گا تو پھر کون اگنی ویر میں بھرتی ہوگا کون دے اس کی رقصہ کرے گا